اگلا سوال ہے کہ پورے عرب میں سے امام علیہ السلام کا ساتھ کیوں نہیں کسی نے دیا آخر میں آخر امام علیہ السلام اکیلے کیوں ہو گئے دیکھیں دیئے میں تو کل بھی ڈسکس کر چکا ہوں مائے روزانہ تو حسین پیدا نہیں کرتی ہیں پھر اسی وقت ایک کمیونکیشن گیپ بھی تو تھا نا یعنی آج آپ دیکھیں کوئی ایشو ہوتا ہے ہم ہیشٹیک چلا دیں تو پوری دنیا میں حل چل مچ جائے گی میں اکیلا بندہ یہاں بیٹھ کے پوری دنیا سے بات کر سکتا ہوں لیکن اس زمانے میں تو آپ سوچ نہیں سکتے ساتھ والے گاؤں میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا آج دنیا کے کسی گاؤں میں کوئی اکٹیوٹی ہو جائے تو ہمیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے ریال ٹائم پتا چلتا تھا اس لیے وہ چیزوں کا آئیڈیا بھی نہیں تھا دوسرا ظاہر ہے کہ یہ موت کا سفر تھا سب لوگ تو اس طرح سے تھیان نہیں ہوتے تیسرا یہ ہوا بھی حادثاتی طور پر امام حسین علیہ السلام کو جنگ لڑنے تو گئے نہیں تھے وہاں پر ورنہ اپنے بیگی بچوں کو تو ساتھ نہ لے کے جاتے ہیں بیسیکلی وہ کوفہ شفٹ ہو رہے تھے وہاں سے ایک پولٹیکل سٹگل کو لانچ کرنے کے لیے لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کے پر جنگ مسلط کر دی گئی وہ تو بیسیکلی وہاں پر ہجرت کر کے شفٹ ہو رہے تھے چونکہ حضرت علی کے چانے والے کوفہ میں موجود تھے پانٹ سال مولا علی وہاں پہ خلیفہ راشد کے طور پہ رہے تو شیان علی کا گھر تھا کوفہ اور بیسے بھی اسلامی ورڈ میں وہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ جگہ تھی کیونکہ کوفہ شہر جو ہے وہ اس کو حضرت عمر نے فوجی چھاؤنی کے طور پہ بنایا تھا تاکہ مدینہ شریف میں تو رہ کے رومن امپائر کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا پرشن امپائر تو پولی مسلمانوں کے پاس آگئی تھی رومن امپائر کی کچھ باقیات تھیں جو جزیہ دیتے تھے لیکن ان سے خطرہ رہتا تھا کہ مسلمان حکومت پہ وہ عملہ نہ کر دیں اور ان کو سب سے پہلے عراق ہی پڑھتا تھا اس لیے حضرت عمر کا یہ ویجن تھا انہوں نے کوفہ میں فوجی چھاؤنی قائم کر دی تھی حضرت علی بھی پھر کوفہ شفٹ ہو گئے تھے مدینہ شریف چھوڑ گئے تھے مدینہ شریف میں ایک خلیفہ مظلومن شہید ہو گیا تھا پھر مجبوراً حضرت علی کو اس لیے بھی نکلنا پڑا کہ دوبارہ کوئی اپیسوڈ اس طرح کرنا ہو ورنہ یہ دوسری شہادت مولا علی کی بھی مسئل نفی میں ہو رہی ہوتی مسلمانوں کے لیے کتنی تکلیف سے چیز ہوتی پہلے دو خلفاتوں یہاں شہید ہو چکے سیدونا عمر اور سیدونا عثمان رضی اللہ عنہم آلہم السلام اور پھر چونکہ حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبین بھی نکل پڑے تھے پسرا سے روانہ ہوئے اور کوفہ میں جا کے انہوں نے اہل کوفہ کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ وہ رکھتے تھے کہ چونکہ یہاں سے حضرت عثمان کے مخالفین شروع ہوئے لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ کوفہ کا جو گورنر تھا ولید بن اقبا جو حضرت عثمان کا بھائی تھا اس نے شرابی کے نماز پڑھائی تھی مسلم میں آتا ہے تفصیل کے ساتھ بخاری میں بھی حضرت عثمان کے چپٹر موجود ہیں جو بعد میں کوڑے لگوائے گئے اسے تو مسلمانوں کے دل میں نفرت تھی حضرت عثمان کے گورنروں کے لیے اور حضرت عثمان کی گورنمنٹ اسی دن کمزور ہوگی جب انہوں نے ولید بن اقبا کو کوفہ کے لوگوں نے خود معذول کر کے نکال دیا وہاں سے اور ابو موسیٰ شریف کو وہاں پہ گورنر پر نمزد کر دیا اب ظاہر اقلیفہ وقت کے لیے تو یہ بڑی عجیب چیز تھی کہ ان کی جات کے بغیر اس طرح کام ہو گیا لیکن ریبینج جی اتنا تھا تو اس لیے کلپرٹ سمجھتے تھے اہلِ پوفہ کو وہ لوگ جو حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہتے تھے حضرت علی سے آ کے بجائے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں مدینہ شریف میں دیکھیں آج پرائم نیسٹر سے کوئی چیز ڈیمانڈ کرنی ہوتی ہے تو اسلامباد میں دھرنا دیا جاتا ہے جہاں پرائم نیسٹر بیٹھے ہیں لیکن انہوں نے بجائے مدینہ شریف آنے کہ انہوں نے فوج تیار کر کے ٹیٹ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی وہ تو پھر صورت الوجرات میں واضح ہے کہ ریٹ آف دی کورنمنٹ تو قائم ہوگی جب مسلمانوں کا پہ گروہ باغی ہو تو قتال کرو حضرت علی نے پھر قتال کیا کوفے کے لوگوں پہ اس پر وہ گورنر تھے ابو موسیٰ شریف کے جو ان کو کہہ رہتے ہیں ہم نیوٹرل رہیں گے جنگ میں حصہ نہیں لیں گے حضرت علی نے پھر عمار بن یاسر اور حضرت حسن کو بیجا بخاری میں ان کا خدمہ موجود ہے کہ لوگوں ایک طرف عائشہ ہیں جو دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں یہ صحیح بخاری کے الفاظ نہیں عمار بن یاسر میں خطبہ دیا خود نیچے دی سیڑھی پہ کڑے ہوئے حسن بن علی کو اوبر علی سیڑھی پہ بٹھا ہے لیکن اللہ تمہیں ازمائے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی کیونکہ امیر المومنین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے وہ علی الامری من کم کہتا ہے حضرت علی کو تو مجبوراً نکلنا پڑا ہے مدینہ شریف سے کیونکہ اگر وہاں سے نہ نکلتے تو جو ان کا باغی گورنر تھا وہ شام میں بیٹھا تھا جہاز سے بہت دور تھا تو کوفے میں بیٹھ کے اس کی حرکتوں کو بھی کاؤنٹر کیا جا سکتا تھا اور دوسرا جو لوگ کوفے پہنچے ہوئے تھے خود ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے کے لیے اور حکومت کے یعنی قوانین کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے ان کو بھی کرنا تھا عبداللہ ابن سلام جو صحابی ہیں وہ سامنے آکے مولا علی کے کھڑے ہوگے تھے گھوڑے کی مہار پکڑ کے اور منتیں مارتے رہے ہیں امیر المومنین آپ نہ نکلیں مدینہ شریف سے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ اگر نکل گئے اور اس کے بعد ان کے بیٹے حسین ابن علی کو مجبور کیا کہ حج کے دنوں میں زبردستی بیعت لینے کی کوشش کی تو وہ مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے